اسبن اللہ و نیم الوکیر نیم المعولا و نیم النسیر و ما شاء اللہ لا حول ولا قوتا اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للمؤمنین اللہم صلی علی محمد الساہب التعجی والمعراج والعلم داو فی البلائے والوبائے والکحتے والمرضے والعلم اسمہو مکتوب مرفوع منکوش فی اللوہ والقلم سید العربے والعجم جسمہو مقدس متاہر منورن فی البائیتی والحرم شمشو الزہاو بدر الدجا صدو العلا نور الہدا قیف الورا مسابہ الظلم جمیل الشیم شفیو العمم صاحب جود والکرم واللہ آسیمو و جبریل خادمو والبراق مرکبو ومعراج و سفرہو صدرت منتحہ کعبہ و قوسین و ادنہ شفیع المدنبین انیس الغاربین رحمت للعالمین مراد المشتاقین شمش العارفین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جدل الحسن والحسین سیدنا و معلانا ابل قاسم وعلا اہل بیتہی طیبین الطاہرین المعثمین المظلمین و لعنت اللہ علی آدائہم اجمعین من حاضر الساعت الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقط فقال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن الكریم و هو اصدق الصادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آطَيْنَا کَلْكَا اُسَرْ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّا شَانِئَكَا هُوَ الْأَبْتَرْ صَدَقَ اللَّهُ لَلَيْهُ رَجِمَ عزَدْدَالَىٰنِ سیدُ الشَّهُدَىٰ برادرانِ امانی اسلامی بزرگانِ قومہ ملت عُلَمَاءِ اِزَوِ الْأَحْتِرَامِ طُلَّابِ اَعْزَامِ مَدْدَاہِ اَحْلِ بَیَدْ عزَدْدَالِ سیدُ الشَّهُدَىٰ دعوت دی ہے کہ اگر آپ عالم ہیں تو حق بولو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سامعین ہیں تو حق سننے کی عادت ڈالو حق اب لفافے کے ذریعے دکھائی دیتا ہے ظاہراً کہیں دکھائی نہیں دیتا ہے معاشرہ اتنا غریب ہے ذکر آل محمد کو لے کر کہ جتنا نفاق کہیں نہیں ہے وہ اتنا نفاق ذکر آل محمد میں ہو رہا ہے جو برجستہ طریقے سے خطائے کر رہے ہیں احمقانہ حرکتیں ہو رہی ہیں ان کے لئے کوئی بوننے والا نہیں ہے یا تو وہ دولت سے ڈر رہے ہیں یا وہ شورت سے ڈر رہے ہیں یا وہ طاقت سے ڈر رہے ہیں اور ان تینوں کے خاتمے کا نام ذکر آل محمد ہے نہ آپ کی نیت میں دولت ہو نہ شہرت ہو نہ خوف ہو کل زندگی نہیں تو کل بھی مجھے ہی تقریباً خطاب کرنا ہے جہاں تک میرا خیال ہے نقی صاحب کے والی صاحب کی مجلس وہ بھی ہم یہ خطاب کریں گے کوشش کریں گے کہ حق کی طرف آ جائیں کوشش کریں گے کہ حق کی طرف آ جائیں نہیں ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ حق پڑھیں گے اس لیے کہ پھر ہمیں حق میں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ قاتل کون ہے اور مقتولہ کون ہے پھر ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے دو طرفہ شکار ہم سے ممبر سے نہیں ہو سکتا ہم اپنے نفس کے لیے حق پڑھ رہے ہیں وہ سن لیجئے گا آپ ایک سلامات پھر جائیں محمد وآلہ کل انشاءاللہ اس مجلس سے بھی ذکر رہے گا اور شروع بھی رہے گا جن آیتوں کی تلاوت میں نے کی ہے سرکار وہ تین آیتیں ہیں کتنی آیتیں ہیں اب حق واضح ہے ذات پیغمبر پر الزام لگانے والوں کی یہ تو آداد یہ تعداد یہ ہے اور میرا ایک سوال ہے اب ناظرین میں مہتم چونکہ آج میرا خطاب تنہا نظامت سے ہے میرا ایک سوال یہ ہے کہ نسل بیٹے سے چلتی ہے کہ بیٹی سے کیونکہ جب آپ ہم سے پوچھ سکتے ہو کہاں سے پڑھا کیسے پڑھا کب پڑھا تو ہم یہ بھی یہ حق ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں اتنے دنوں سے سنتے آ رہے ہو کیا سنا کتنا یاد رہا کتنا یاد کیا یہ حق ہے یہ حق ہے ہم اپنی دادو تحسین لیتے رہے ہیں یہ حق نہیں ہے یہ بھی حق ہے نسل کس سے چلتی ہے بیٹے سے چلتی ہے کہ بیٹی سے بیٹوں سے چلتی ہے جی سلامت رہے ہیں آپ کی مبارک آپ کی نسل آپ کو مبارک اگر بیٹوں سے چلتی ہے ہمارا کوئی بھی سسٹم بیٹوں سے جڑا ہوا نہیں ہے کوئی بھی سسٹم کوئی بھی قانون بس لینے والا قانون جو ہے وہ تو ہے کیونکہ ذات پیغمبر پر یہ الزام نہیں لگا تھا کہ آپ کا خاندان منقطع ہو گیا دیکھیں بنارس کی تاریخ میں پڑھ رہا ہوں اور دو مدرسوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں علاوہ کس شہر میں پڑھ رہا ہوں تہزیب یافتہ صاحبان فہم کے درمیان پڑھ رہا ہوں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں اور زامین ہوں یہ الزام نہیں لگایا کسی بھی تاریخ میں کہ خاندان منقطع ہو گیا یہ الزام لگایا کہ نسل منقطع ہو گئی کیا خاندان کا مطلب یہ ہے کہ رکنا نسل کا مطلب یہ ہے کہ چننا اب بیٹا نہیں جاتا بیٹی دوسرے کے گھر جاتی ہے نسل کے معنی ہے چلنا جب یہ الزام لگا تو اللہ نے کہا حبیب جواب نہیں دینا چونکہ یہ میرے پرسلل اٹیک ہے میرے اوپر اٹیک ہوا ہے آپ کے اوپر نہیں اس لیے کہ دینے والا میں ہوں نہیں غور کیا آپ نے اب اگر کسی کے اولاد نہ ہو تو سسرال والے تانہ دیتے ہیں باندھے اس کے تو ہوئی نہیں اس کے تو ہوتا ہی نہیں یہ تو گھر کا ناز کر رہی ہے تو آپ اس پر الزام نہیں دیتے بلکہ ذات خدا پر الزام لگتے ہیں آپ خدا کی وہدانیت پر ارتبنداز ہیں آپ خدا کی خدائی پر آواز اٹھا رہے ہیں اس لیے کہ دینے کا کام اس کا ہے تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کیسی کریں یہ آپ کی ذمہ داری ہے دینا لینا اس کا کام ہے اس لیے کہ اسے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا میں نے موت اور زندگی کو خلق کیا آپ کون ہیں آپ کیوں کسی کے دل شک نہیں کر رہے ہیں بات کہہ کے کہ ان کے بیٹا نہیں ہے ان کی بیٹی نہیں ہے ان کے اولادی نہیں ہوئی یہ نہیں ہوا یہ تو وہ ہوگی جو ہمارے بعض گھروں سے آوازیں آتی ہیں نندوں کی ساس کی سلجوں کی پتہ نہیں کتنے رشتے ہیں اس عورت کے ساتھ بیچاری جی تو کیا کہا ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا کیا عطا کیا اب یہاں آپ میرے ساتھ ہو جائیں صاحبہ نے فہم تھوڑا سا اور میرے ساتھ شرکت کر لیں کوسر مصدر ہے کیا ہے کوسر یہ شورہ جو بیٹے ہیں نا یہ ناظیم شورہ یہ جانتے ہیں مصدر کیا ہے اس لیے کہ مصدر کا کمال یہ ہے کہ یہ اپنی کیفیت سے باہر نہیں جاتا یہ بدلتا نہیں یہ بکتا بھی نہیں یہ اٹھتا بھی نہیں یہ گرتا بھی نہیں اس کا کمال یہ کہ جہاں ہے وہیں سے تینوں زمانوں کو خیرات کرتا ہے ماضی مصدر سے نکلتا ہے حال مصدر سے نکلتا ہے مظہر مصدر سے نکلتا ہے یہی تو کمال ہے مصدر کا جیسے فالا فالا فالو یا فلوتا فال یہ پورے اس میں ہیں بحث میں آتے جب بحر میں جائیں گے آپ یہ ایک مسئلہ لگے کہ اب اس پر بحث نہیں کی جا سکتی کہ اس تارہ کیا ہے تمثیل کیا ہے اس نے تعلیل کیا ہے اور توریہ کیا ہے کہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی شائری کی دنیا میں اس میں نہیں جانا ہے پھر میں آپ کی قدرت میں ارز کروں مصدر ہے اور مصدر کا کمال کیا ہے کہ کسی سے کچھ لیتا نہیں سب کو دیتا ہے مصدر کا کمال یہ ہے کہ اپنی جگہ سے بھی نہیں ہٹتا جس کا جو مقام ہے اس مقام سے نہیں ہٹتا مصدر کا کمال یہ ہے دوسرا کمال کیا ہے کاؤسر کے معنی کیا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جاری ساری رہے کاؤسر سلسبیل کاؤسر کنٹی نیو بہنے والا پانی کاؤسر وہ دریا کے جس پر کبھی زوال نہ آئے نہیں پہنچی بات ابھی تک آپ نے غور نہیں کیا یہ پوری دنیا میں جو ازادار ہیں نا ان کو ختم کرنے کے لیے پہلے دن سے لے کر اور قیامت تک ہر موڑ پر ادوان کھڑے ہیں دشمن کھڑے ہیں دیکھیں غور کیجئے گا لیکن پھر بھی یہ ختم نہیں ہے کیونکہ یہ دو شکلوں میں ہیں دیکھیں جملے کی نظارت کر لیجئے گا منور صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں یہ جملہ اس میں بھی دو شکلیں ہیں یا تو تربیت فاطمہ ہے یا دعا فاطمہ ہے اللہ اکبر بھئی جو اپنے آپ کو سادات کہہ رہے ہیں وہ اولاد فاطمہ ہوئے جو اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں وہ دعا فاطمہ ہوئے تو جس کے لیے نبی کی بیٹی دعا کر دے پتہ نہیں لوگ تو کن کن سی دعا کر آ رہے ہیں آج کل سلاوات بھی دیئے گا بھر کیا آج کل تو تشمنوں کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے ایک سلاوات اور بھی دے نا محمد وعالی محمد اور کی دے گا سیدہ تاہرہ عابدہ رازیہ مرزیہ شہزادی فت مالکہ کونین مادر حسنین جبدت الاسلام لبعات الرسول کوشش کریں کبھی کیا ہے سیدہ ابھی آپ نے میرے آنے سے پہلے آخر میں آگے بیٹھا تو اس وقت آپ نے دو مصرے پڑھے تھے رہبر ہے فاطمہ اور پیمبر ہے فاطمہ تو میں آپ کی خدت میں یہ ارز کر دوں کہ فاطمہ کوئی نسائل عالمین تک محدود مت کیا کی دے گا کیونکہ سیدہ وہ کائنات کی تنہا ابھی بھی ہے جو مردوں کے لیے بھی رہبر ہے اور عورتوں کے لیے بھی رہبر ہے دلیل کیا ہے مولانا دلیل یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی مشہور احمد حدیث ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہم کائنات کے لیے حجت ہیں اور ہماری اوپر حجت ہے ہماری جدہ فاطمہ جو مردوں کے لیے رہبر ہو جو کائنات میں مردوں کے جو مرد ہوں جن کو اللہ کے رسول نے مرد کہہ کے بلایا ہو رجلین مرد کہہ کے بلایا ہو مرد یہ نہیں جو آپ کہتے ہیں ہم مرد ہیں نہ 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 اس میں کبھی مرد ڈوبا کریں آپ کونہ ارے مرد آیا ہے کہاں سے آیا ہے مرد ارے داڑی نہیں دیکھ رہے ہیں مرد ہے یہ کونسی بات ہو گئی نہیں جن عورتوں کو پریشانی ہوتی ہے بیماری ہوتی ہے جن کو وہ بڑھنے لگتا ہے ان کی بھی بالا جاتے ہیں داڑی پر نہیں نہیں یہ مرد کی علامت نہیں یہ داڑی ہونا اسلام کی نظر میں پھر کوشش کی جگہ پیغمبر کا یہ جملہ کہنا کہ کل میں اس کو علام دوں گا جو مرد ہوگا تو بقیہ کیا تھے بی بقیہ کیا تھے میرا سوال آپ سے بقیہ کیا تھے پیجامے تھے کرتے تھے لمبی لمبی توپے پہنے ہوئے تھے جداشہ پہنے ہوئے تھے لبادہ پہنے ہوئے تھے سافے کھیچے ہوئے تھے ہرے رنگ کا صافہ تھا پیلے رنگ کا صافہ تھا کالے رنگ کا صافہ تھا ساری تو علامتیں تھی لیکن پاکمبر نہیں کیوں فرمایا کل میں علم مرد کو دوں گا کس کو دوں گا یا نبی اللہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے فرمایا کہ مرد کو دوں گا کیا یہ سب کیا ہے یہ سب کیا ہے تو پھر اسلام نے آگے پڑھ کے اور پھر قریب کر دیا مرد اسے نہیں کہتے جو لباس کا مرد ہو مرد اسے کہتے جس کی حیاء سلامت ہو نہیں پہنچی بات نہیں پہنچی زبردستی کی داد کا عادی نہیں ہوں مرد اسے کہتے جس کی حیاء باقی ہو کیونکہ مرد کا تعلق حیاء سے ہے میں نے کہا یا رسول اللہ نہیں سمجھ میں آئے حیاء کے کیا بدلہ بھائی کہا کہ جن کے گھر کا معاشرہ ٹھیک ہو نہیں پہنچی مرد وہ ہوتا ہے چاہے بھائی کی شکل ہو چاہے باپ کی شکل ہو چاہے بیٹے کی شکل ہو چاہے شہر کی شکل ہو اس کے گھر کی عورت کے خلاف کوئی بھی آواز باہر نہ اٹھی ہو اسے مرد کہا جاتا ہے یہ کہا ہے کہ مرد بند ہیں یہ کہا ہے کہ مرد بند ہیں یہاں تک کپڑے پہنا کے بازار میں لے جا رہے ہیں اور فقر سے کہہ رہے ہیں میری بیٹیا نے احمی کر لیا ہمیں احمی کرنے پر عشقان نہیں ہے اللہ کرے کہ پی ایچ ڈی کرے لیکن اسلام کے دائرے میں کرائے تو جانے بینکٹ ہال میں خود سجا کے لے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری بچے مرسیہ بہت اچھا پڑتی ہے یہ مرسیہ نہیں پڑتی مزاق کر رہی ہے مرسیہ کے ساتھ یہ مزاق کر رہی ہے مرسیہ کے ساتھ اور جب آلِ محمد اس کا جواب دیں گے تو بہت برا ہو جائے گا کوشش کیجئے گا اپنے آپ کو تہذیب سے مرسا کیجئے گا علم ہونا کمان نہیں ہے میرے سرکار علم ہونا کمان نہیں ہے کبھی کوشش مت کیجئے کہ میں علم ہوں علم ہونا کوئی کمان نہیں ہے پی ایچ ڈی ہو اسکولر ہو جی آر ایف نکالے ہو سی آر ایف نکالے ہو نیٹ کیے ہو پیٹ کیے ہو جتنے بھی عدد سب کر لیے ہو تو علم ہونا کوئی کمان کی بات نہیں ہے یہ دیکھو کہ علم معل فہم ہے کے نہیں علم تو شیطان کے پاس بھی ہے اور ایسا علم ہے کہ اگر میں بیعث کرنے پہ آجاؤ تو ساری دنیا کی عدالت جواب نہ دے پائے ہاں ہاں اگر میں بیعث کرنے پہ آ جاؤں شیطان نے یہی تو کہا تھا میں اسے سجدہ کیوں کروں کیونکہ تو مٹی سے خلق ہوا ہے میں آج سے خلق ہوا ہوں مٹی پست ہوتی ہے آج بلند لے جاتی ہے بلندی کے طرف لے جاتی ہے مٹی کو چاہے جتنی اوچائے سے پھیک کیے گا پست نیچے آئے گی آج کو جتنی گی آرائی میں جلائے گا اوپر جائے گی اللہ نے بس ایک جملہ کہا کیا تو اللین میں سو گیا بڑے لوگوں میں سو گیا شیطان کو فوراں اوبجیکشن کرنا چاہیئے تھا گوڑ ابھی کہاں سے ابھی تو پہلا بشر ہے اس کا بھی پدلہ تیار ہو رہا ہے لیکن شیطان کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان کو پتا ہے کہ آدم سے پہلے کچھ بڑے ہیں تو ان مسلمانوں سے اچھا تو وہ گل کا شیطان تھا جسے پتا تھا کہ آدم سے پہلے بن جیتا نہیں کوئی مسجد ایسی نہیں جس کے خطبہ جمعہ میں امام جمعہ چاہے وہ دیہ بندیوں کی ہو بریلویوں کی ہو قادیانیوں کی ہو شیعوں کی ہو یہود کی جتنی بھی مساجد ہیں ہر امام جمعہ باقائدہ یہ درستہ بردستہ طریقے سے دلعوت کر کے کہتا ہے کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ ان کا ذکر کرتا ہے اس کے بعد مسلمان پوچھتا ہے پنجتن کیا ہے پنجتن کیا ہے خود اپنے آپ روایت سناتے ہیں ہم سناے تو عشقان ہوگا خود ہم اپنے آپ روایت سناتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو وہ سلام نے دریافت کر کے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمتِ عالیہ میں کچھ معروضات لے کر آیا ہوں پیغمبر اکرم نے مسکر آ کے فرمایا ماشاءاللہ اب تم معروضات بھی پیش کرنے لگے ہو کہا جی نہیں نہیں میرے ایک سوال ہے کہا بتائیے گا کیا سوال ہے کہ سوال یہ ہے کہ مجھے آپ کی بیٹی سیدہ طاہرہ عابدہ رازیہ میرا نام لیتی ہیں مجھے جبرائیل کہہ کے بلاتی ہیں میں تو ان کا چچا لگتا ہوں گا کہا کیسے کہا کہ میں ان سے بڑا ہوں نہیں غور کیا بڑے بننے کا شوق انسانوں میں نہیں ہے فرشتوں میں بھی ہے سلام آدمی محمد و آل محمد کہا کہ میں بڑا ہوں پیغمبر نے فرمایا جب آپ خلق ہوئے تو کیا دیکھا کہا کہ ایک قندیل تھا اس قندیل میں کیا تھا کہا کہ ایک روشنی تھی کہا کب سے تھی کہا پتا نہیں لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ وہ مجھ سے ستر ہزار برس پہلے تھی کہا تو پھر وہ ستر ہزار برس کیسے کہا ایک دن ستر ہزار برس کے برابر تھا کہا اس قندیل میں معلوم ہے کون تھا کہا نہیں کہا نور فاطمہ تھا ہم سلامات بھیجیں محمد و آل محمد پر دیکھئے صادقی علی محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو میری جدہ کو صدیقہ کہہ کے خطاب کرتے ہوئے دروت پہیں اپنی زبانوں پر زیادہ تلاوت کیا کریں صدیقہ کی صدیقہ 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 سیدہ صدیقہ بطول صدیقہ رضیہ صدیقہ آفیہ صدیقہ یہ سب کہا کریں صدیقہ کو نہ بولا کریں اس لیے کہ صدیقہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جب ہم لیتے ہیں اس کو دھوراتے ہیں اس قلبے کو تو کائنات میں کوئی رونر ہوئی امام اور معصومین اور سیدہ روتی ہے پتہ نہیں آپ تک بات پہنچ گئی کہ نہیں اللہ اکبر ایک صلاحات بھی دیں مل جل کے محمد و عالم کون فرمایا آپ نے یہ ہے جناب سیدہ اِنَّا عَتَئِنَا کَلْ قَوْسَر ہم نے آپ کو قَوْسَرْ عَتَا کیا پریشان ہونے کی دورت نہیں ہے ساری دنیا ختم ہو جائے یہ ختم ہونے والے نہیں ان کو ختم کرنے کے لیے پہلا کعبہ ختم کرو پھر قرآن ختم کرو پھر کربلا ختم کرو پھر کہیں جا کے سوچنا تو نسل کس سے چلتی ہے نسل کس سے چلتی ہے میں اپنی یوت سے سوال کر رہا ہوں اپنے جوانوں سے سوال کر رہا ہوں نسل کس سے چلتی ہے کیونکہ انہیں اپنا بڑا بھوست سوال رہے آج کل کے جوانوں کو اور باقیدہ جب کہیں بیٹھ جاتے چار آدمیوں میں جا کچھ بات میں اپنے ماں باپ کا نوکر تابع دار میں نے کہا جھوٹ مکار یہ اپنے ماں باپ کا تابع دار یہ پوچھئے نماز سبح پڑی ہے کہا نہیں نہیں پچھلے ہفتے پڑی تھی جب تو اللہ کی آواز پہ نہیں جا رہا ہے تو والدین کی آواز پہ کیا خاک جائے گا جس نے تیرے والدین کو خلق کیا ہے جب دوس کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ رہا ہے تو تیرے والدین تو کنے گھار بھی ہے ایسی ہماری آپی ہوتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آئے ہی دری کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کیا مقصد ہے آپ کا جو نعرہ تکبیر کا مقام ہے وہی نعرہ رسالت کا مقام ہے جو نعرہ رسالت کا مقام ہے وہی نعرہ خیدنی کا مقام ہے یہ سچ ہے کہ علی خدا نہیں مگر جدا بھی نہیں یہ سچ ہے کہ علی خدا نہیں مگر جدا بھی نہیں اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو رسول کو پہچانو اور اگر رسول کو پہچاننا ہے تو علی کو پہچانو تو پھر حدیث سنا دوں فاطمہ توبیزہ تم منی فاطمہ میرا بارائے جگہ رہا ہے جس نے اس کو عزیت دی اس نے مجھے دی جس نے مجھے دی اس نے اللہ کو دی جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا اب امت میں جس کو شوق ہو کہ اس کا اللہ اور رسول راضی رہے پہلے یہ دیکھو فاطمہ میں راضی ہائے گی ہم نہیں کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کہا کہ سیدہ کو راضی کرو رسول کہا گا ہے سیدہ کو راضی کرو دیکھ اِنَّا عَتَعِنَا فَسَلْلے فَسَلْلے کا ترجمہ کر دو مُسَلْلے فَسَلْلے کا مطلب ہے کپا دیکھیں جب کسی کیا بیٹی پائدہ ہوتی ہے نقیمیا سنیا گا جب کسی کیا بیٹی پائدہ ہوتی ہے تو مو جبکہ بیٹی کی ماں کہتی ہے اس کی نانی کو فون کر دو آپ ہی بتا دو اور بیٹی چاہ جتنی اچھی ہو خالہ پہ گئی ہے بلکل نانی پہ ہے اور بیٹا چاہ جیسا ہو شکلن آقلن کیسا بھی ہو بڑے بب ہے بلکل چاچا کی طرح سوتا ہے پھوپا جان پہ گیا ہے ماں کے گھر والوں کو بلکل نہیں لاتے بیچ میں اور فون کر کر کے چیک چیک کیا بتاتے ہیں ماں سے بلکلیں کو وانسپ فیسگوک پہ ڈالتے ہیں اللہ نے مجھے بیٹا دیا اللہ نے مجھے بیٹا دیا اللہ نے مجھے بیٹا دیا اور گھر کی بڑی بھی کہتی ہے بیٹے دو رکعت نماز پڑھ لیں اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے اور میں بھی جلدے سے پڑھ لیتا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ بیٹے کے ہونے پہ ضروری نہیں ہے بیٹی کے ہونے پہ نماز پڑھو اس لیے کہ پرغمبر کو فاطمہ دے کے بتایا کہ اب مسلح بچھا کے نماز ادا کرو جو اللہ ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ حبیب نمازوں کو کم کر دو اس لیے کہ تم راتوں کو جاگو مد تمہارے پاؤں ورما گئے ہیں وہی اللہ ورسول کو سیدہ دے کے کہہ رہا ہے فصلے یہ فا وہی ہے من کنتو مولا ہو فہاز آلی بن مولا میرے فوراں باد علی ہے فصلے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تم کو فاطمہ دی ہے اب فوراں نماز پڑھو اور قربانی دو نہیں پہنچی بات پڑھتے ہیں نماز بیٹی کے ہونے پہ اس لیے حق نہیں پڑھ رہا تھا کہ خاموشی تاریخ ہو جائے گی بیٹی کے ہونے پہ مسلح بچھاتے ہیں آپ نہیں بچھاتے مو بنا لیتے ہیں جبکہ باقیدہ کچھ اور کہہ رہی ہے کتابے المال والبنون جینات الحیات الدنیا یہ مال اور بیٹے زندگی کی جینات ہیں بیٹی رحمت ہے بیٹی آپ کی آئی ڈیا ہے آپ کی پہچان ہے اگر آپ نے اپنی بیٹی کو اچھے سے تربیت دے دی تو تین خاندان تک آپ کا شجرہ بلند تین خاندانوں میں آپ کا شجرہ بلند ایک اپنے خاندان میں ایک جس خاندان میں جائے گی اس خاندان میں ایک جس خاندان میں اس کے ہونے والی اولاد جائے گی جس مولوی کو دیکھو وہ جہز کے خلاف پڑتا ہے جہز کہاں لکھا ہے جہز نہ دیجئے ارے بھائی جہز کے خلاف پڑ کیوں رہے ہو بیٹی کی میراز بتا دو ان کو کہ بیٹی کا میراز میں حق ہے وہ دے دو جہز پہ کہے کوئی پردیبند لگا رہے ہو پہلے میراز سمجھو ان کو جب یہ میراز سمجھ جائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم جہز دے رہے ہیں کہ میراز دے رہے ہیں میراز پتا نہیں اور خود ممبروں پہ بیٹھ کے لڑ رہے ہیں چودہ سو سالوں کے ہمیں میراز چاہیے ہمیں میراز چاہیے ہمارا حق ہے باقی فدق ہمارا حق ہے باقی فدق ہمارا حق ہے ارے بھائی آپ کا حق ہے تو پہلے اپنا تو دے دو پھر کہنے کے ضرورت نہیں پڑے گی دشمن خود بخود چیخیں مارنے لگے گا کہ یہ حق ان کا ہے دے دینا چاہیے کیونکہ اس قوم کے علاوہ ہم نے کہیں دیکھا نہیں تھا حق دیا گا نہیں پہنچی بات میرا جملہ آپ نے ضائع کر دیا یہ مجھے شکایت ہے اگر جملہ پھر سمال چکو تو سمال لی دیگا پوری دنیا میں امت مسلمہ کے اندر تنہا فرقہ ہے فقہ جعفر یا جو خمس دیتا ہے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ خمس نکالو اور دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے لئے قرآن کافی ہے تو جب آپ زکاة نکال لیا تو خمس کیوں نہیں نکالتے کہا کہ اس لئے جب بچے پوچھیں دیکھیں نیا جملہ دے رہا ہوں ملکل جب بچے پوچھیں گے کہ خمس کیا ہوتا ہے تو اس میں ہمیں بتانا پڑے گا یہ پانچوہ حصہ اور پانچوے حصے میں دو حصے ایک حصہ سعداد کا ہے ایک حصہ امام کا ہے ہمارا خمس نکالنا امت کو اسی لئے بھاری لگتا ہے ہم بتاتے ہیں ابھی سعداد بھی زندہ ہے ابھی امام بھی زندہ ہے اتنا خمس نکالیں اتنا خمس نکالیں اتنا خمس نکالیں کہ بینک کا ٹھول آپ کے ہو کالیج آپ کے ہو یونیورسٹی آپ کی ہو تاکہ امت کے ہر بچے کو پتا چل جائے کہ خمس نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ سعداد بھی زندہ ہے امام بھی زندہ ہے امت سعداد کو زندہ نہیں مارتی امام کو زندہ نہیں مارتی سلامت بھی جے محمد و عالمان خمس کے پابند بنیں اہم رکنہ خمس اگر آپ کی نگاہ میں اسلام اور شریعت اور سعداد اور امام وقت کی اہمیت ہے تو خمس کے پابند بنیں اور اس خمس کے پیسے کو اتنا پہنچاؤ کہ آپ کو کسی دروازے پر کھڑا ہونا نہ پڑے اور ان کے لئے بدعا مت کرو جو نمبر دو سے کھا رہے ہیں ان کا کار بن چکا ہے چھوٹی بیماری میں نہیں جائیں گے دنیا سے بڑی بڑی بیماری میں جائیں گے جو قوم کا خمس کا زکاة کا صدقے کا خیرات کا تو ایسا میس یوز کر رہے ہیں جو میس یوز کر رہے ہیں اور جو یوز کر رہے ہیں انہیں کہنے کی زورت نہیں ہے چاہے وہ ایران میں ہو جب بھی خمینی ہے اور ہندوستان میں آئے تب بھی خمینی ہے ہمارے ہندی میں ایک ورن ہے کہا جاتا ہے کہ یہ شریر بلیدانی ہونا چاہیے اگر خاندانی بننا ہے تو بلیدان کی آتما کو شکشہ دیتے رہا کرو ایسے نہیں کہ ہم بہت بڑے خاندانی ہیں تو اگر آپ خاندانی ہیں تو خاندان میں آپ کیا شہادت میراس میں ہے ہم خوف سے ڈر جاتے ہیں ہم ماؤس سے ڈر جاتے ہیں قناب سیدہ طاہرہ رضیہ رضیہ مرضیہ شہدادی عفت اللہ کیا ہے بی بی بطول ہے کیا ہے بطول ہے بنت رسول ہے کفو ہے نسل کس سے چلتی ہے میرا سوال اپنی جگہ ہے ہاں کیونکہ مجھے آپ کا جو شبہ ہے وہ دور کرنا میرا مقصد ہے مجھل اس کے بعد آپ کہیں گے ماؤلانہ گھما کے چلے گئے بنا رس میں کل پوچھتے ہیں بیٹی سے کیسے چلتی ہے بھئی کسی کا بیٹا ہوگا اس کے ساتھ شادی ہوگی تو بیٹا ہوئی بیٹی ہوگا نا لیکن ہم اپنی بات پر اڑیل ہیں کہ نسل بیٹی سے چلتی ہے اور صرف اور صرف بیٹی سے چلتی ہے اب یہ اپنے جانوں سے نکال دیجئے کہ بیٹے کی وجہ سے بیٹی سے چلتی ہے نکال دیجئے ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف بیٹی سے چلتی ہے کیونکہ ہم وہ بولیں گے جو قرآن بتا رہا ہے کیونکہ اللہ نے بیٹی سے پہلے ایک بیٹی کو بھیجا جس کا نام تاریخ نے مریم بتایا جاؤ پوری قائلات کی عمت کھڑے ہو کے بتائے کہ مریم کی شادی ہوئی تو نہیں ہوئی تو عیسیٰ ہے جنالی اتنا آسان جملہ نہیں تھا جتنی آسان آپ نے میری ہنسلہ حفظائی کی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں میرا مقصہ ہے خدمت اعلی محمد فضائل و مسائل پڑھنا پھر میں خدمت کر رہا ہوں جناب مریم کی شادی ہوئی تو بیٹا عیسیٰ کس کے ہے باب 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 عیسیٰ کس کے ہے جی حضرت مریم کے بیٹے ہے کے نہیں ہے شادی ہوئی تو بیٹے مریم کے ہے کے نہیں ہے آجھا یہ لے کے کون آیا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ غلامن زکیہ جبرائیل آئے کہ میں آپ کو غلامن زکی دینے آیا ہوں کمال ہے واہ امت تیرے قربان جاؤں عیسیٰ کا آنا سمجھ میں آ گیا عیسیٰ کا آنا سمجھ میں آ گیا موسیٰ کا سندوق سمجھ میں آ گیا آدم کے قوے سمجھ میں آ گیا عبراہیم کا دمبا سمجھ میں آ گیا جب موسیٰ کا سندوق سمجھ میں آ گیا تو آخری امام کی غیبت کو سمجھ میں نہیں آ گیا بھئی جب سندوق اگر کہیں چیک بڑا ہوا ہوتا تو پانی جاتا اور پانی جاتا تو سندوق غرق ہو جاتا آپ کہتے ہیں اللہ رب پلیزت اللہ نبارک و تعالیٰ کے قانون ہے تو میں نے کہا چودہ سبرس سے ہم بھی تو یہی بتا رہے ہیں کہ قانونی الہی کے خلاف وردی مت کرو جب موسیٰ صندوق میں محفوظ رہ سکتا ہے دربار فیرون تک جا سکتا ہے تو آخری محمد بھی پڑتا ہے قیبت میں محفوظ رہ سکتا ہے درباری یزید تک آ سکتا ہے لیکن مانے جا نہیں موسیٰ کا سندوق سمجھ میں آ گیا کے نہیں عیسیٰ کا بغیر اببہ کے آنا سمجھ میں آ گیا کے نہیں ابراہیم اور اسماعیل کے درمیان دنبا سمجھ میں آ گیا کے نہیں تو زلجنہ کیوں سمجھ میں نہیں آیا زلجنہ کیوں سمجھ میں نہیں آیا دیکھیں شاید دعویٰ نہیں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کیوں یاد رکھی ہے ہمیشہ تعالیم علم کی خاصیت ہے کہ وہ دعویٰ نہیں کرتا اور احمق کی پرچانی ہے کہ وہ دعویٰ کے بغیر بات نہیں کرتا یہ کائنات میں صرف شرف اگر کسی کو دیا اللہ نے تو صرف اور صرف مل ملدنی کے وارثین کو دیا جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہارا دل چاہے پوچھ لو آج تک بھی حدیث کا مطن کا جملے کا ترجمہ قوم تک نہیں پہنچ پا رہا ہے ترجمہ ہوتا ہے سائلون بہت آسانی کے ساتھ معاف کیجئے گا بڑی معذرت کے ساتھ علماء بیٹھے ہوئے ہیں سلونی سلونی قبلان تفقدونی سوال کرو سوال کرو اس سے پہلے کہ جی یہ ترجمہ نہیں ہے جو نکل جائے اسے علی نہیں کہتے ترجمہ یہ ہے نہیں دو مدرسے ہیں جا کے پوچھئے علماء بیٹھے ان سے پوچھئے گا ممکن ہے کہ میں خطاب ہوں وہ اصلاح ہو جائے گی ترجمہ یہ نہیں کہ نکل جائے ترجمہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو اور آج تک بھی علی کا یہی نعرہ بلند ہے کہ جب تمہارے ٹھوکر لگ دیا ہے تمہیں ٹھوکر کے اٹھنے سے پہلے آ جاتا ہوں لیکن تم غفلت کی دنیا میں کھو گئے کوئی نہیں ہے جی ہاں تم نے مجھے کھو دی تم مجھے کھو دو فقدہ سے بنا ہے تفقد ہونی یہاں متقلم ہے اب اس پر بحث تھوڑے کی جائے گی اب اگر میں زمائر پر بحث کرنا لوں تو وقت لگ جائے گا عرف جارہ کیا ہے ناسیم کیا ہے جوازیم کیا ہے بہت آؤ کافل آؤ و آؤ منظم اس غلاء ربا آشا و ندہ یہ سب ایک لمبی بحث ہو جائے گی اسے مجھے نہیں جانا ہے انہا انہا ولہ کنہا ولہ اتوال اللہ یہ سب حرف شبہ بالفعل کیا ہے یہ سب ایک الگ بحث ہو جائے گی مجھے اس میں جانا نہیں ہے قدرہ شرطیاں اور انشیاں یہ پوری بحث ہے میں آپ کی خدرت پر آج کر کے نکر لاؤں بہت آسانی سے تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے جناب جبرائیل لے کر آئے کے نہیں جی لے کر آگئے آئے عیسیٰ جبرائیل ہیں کیا امام سرکار حضرت عباب دلہ حسین کے جھولے کے خادم جھولے کا خادم لے کر آجائے امت کی سمجھ میں آجاتا ہے حسین کے دیہ ہوئے بیٹے سمجھ میں نہیں آتے اکلم بھی بحث ہے نہیں جانا چاہتا ہے اس بحث میں نسل کس سے چلی دلیل کیا ہے کہ مریم کے بیٹا ہے اچھا زندہ ہے کہ مر گئے جی خاتم بات زندہ ہے تو کہاں ہے زندہ اللہ نے پورے منغرام بنا رکھتا اللہ کو پتا تھا کہ یہ کیسے کیسے سوال دا گئیں گے کہاں ہیں مریم کے بیٹے پوری امت مجھے لا کر دکھائے کہ چوتے آسمان پہ بیٹھے ہیں غور نہیں کیا تین آسمان آسمان کو پار کرنا پڑے گا اور تین آسمان کو پار کرنے کے لیے بہت یہ بلکل ایسے ہی ہے جائیسے شبِ حجرت کی رات کا معاملہ تھا علی تک پہنچنے کے لیے بھی تین پردے تھے جب تین پردے ہٹے علی نظر آگئے اب اگر چوتے آسمان پر جانا ہے ہم انکار نہیں کر رہے کہ زندہ نہیں ہے لیکن اب تو پتا چل گیا کہ مریم کا بیٹا زندہ ہے تو پھر کوئی بیٹا اور بھی لاؤ جس کا بیٹا زندہ ہو تو مریم بھی ہی کہا ہے تو غور کی جگہ مریم کا بیٹا زندہ ہے تو پھر فاطمہ بیٹی ہے اس بیٹی کا بیٹا بھی زندہ ہونا چاہے تو ایک کو آسمان کی اتنے گہبان بنا دیا ایک کو زمین کی ذمہ دانیاں دے دی دونوں بیٹے ہائیں جملہ زائنہ ہو جائے بنارس کی زمین پر پڑھ رہا ہوں وارانسی میں پڑھ رہا ہوں گنگا جمنی تحزیر کے دفتر میں بیٹا ہوا ہوں علم و عدب کا شہر کہا جاتا ہے دو دو تین دن مدر سے قائم ہے علماء موجود ہیں وقلہ موجود ہیں مراجن اگرام کے دردار موجود ہیں ان کے درمیان جملہ دے کے جا رہا ہوں ان جملے کو زائنہ کر دینا ورنہ موجود کے مسلح قیامت کے دن تم سے شکایت کریں گے جو جملہ میں دے کے جا رہا ہوں کیا ہوگا جب مریم کا بیٹا آئے گا تو چوتے آسمان سے آئے گا جب سیدہ جب بیٹا آئے گا تو پانی سے آئے گا درگے پر مسلح بچھایا جائے گا مسلح کا آئے پہ بچھے گا مسلح کا آئے پہ بچھے گا مسلح کا آئے پہ بچھے گا محجد میں بچھا اللہ کا بچھا چکا بچھا چکا یہ لکھ چکے کہ انہوں نے پڑھی اور انہوں نے پڑھائی اب دم ہے تو پڑھ کے دکھا اور پڑھا کے دکھا نہیں نہیں میرا مسلح یہ نہیں ہے میرا مسلح یہ نہیں ہے میرا مسلح یہ ہے ہی نہیں پتہ نہیں آپ کہا چلے گئے میں تو آپ کو اس مسلح کی حضبت بتانے کے لئے جملہ دے رہا ہوں شاید کسی قابل جملہ ہو جملہ سنیے گا موسیٰ بڑے ہیں عیسیٰ بڑے ہیں ہم کے بیٹے پہلے آ چکے ہیں دیکھئے یہ تھوڑا سا وہ ہمارے نگاہ میں جو عظمتیں ہیں جو معرفت ہے وہ اپنی جگہ ہے اس وقت بات یہ ہو رہے ہیں کہ پہلے عیسیٰ آئے اب اس خانم آ جائے نا آدمیت کے خانم آ جائے پہلے آدم آئے پھر نو آئے پھر ابراہیم آئے تو پہلے کون آیا عیسیٰ آئے تو ظاہر جی بات ہے عیسیٰ بڑے ہیں تو آپ کہا جائے آپ بڑے ہیں مسلح پہ آ جائے آپ بڑے ہیں مسلح پہ آ جائے امام کہیں چلے گے کیوں نہیں کہیں گے کہ مسلح پہ بڑا نہیں دیکھا جاتا مسلح پہ علم دیکھا جاتا مسلح پہ دیکھا جاتا کہ انتخاب کس نے کیا ہے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی اس وقت قوم شیعہ کے اندر کہ جن کو ڈال کی دین کی ڈال نہیں پتا وہ مسجد کے مولوی کا انتخاب کر رہے ہیں وہ مسجد کے مولوی کا انتخاب کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہا بلا سوال دین شراط اللذین آنام تعلیم بلا سوال دین قسم کہا جے کہہ رہا ہوں ممبر رسول سے قسم کہا جے کہہ رہا ہوں جو سچ کہہ رہا ہوں اور حق کہہ رہا ہوں علماء کو چاہیئے کہ ایک کمیٹی بنائیں اور اس میں طالب علم کو پاس کر کے بے گئے کہ مسلح کی ذمہ داریاں پہلے سناوں پھر آگے جاؤ شکیات نماز کا علم نہیں عدالت کے تغادوں سے واقفیت نہیں ہم برداز نہیں کریں گے اس لیے کہ امامت کہا قولات سیدہ کے لیے رکھا اور ذمہ داریوں کے ساتھ رکھا یہ بات کیلئے رو گئی کیا بات ہے؟ موسیٰ، عیسیٰ یہ ہیں ان کا حق ہے ان کو بلایا جائے اللہ اکبر پتہ نہیں عدالت کیا ہے پتہ نہیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں تنخواہ کو ہم نے امامت سمجھ لیا ہے راتب کے اصل معنی امام راتب کے معنی بتا کیا رہا ہوں شاید علمہ اپنی بات مجھے تجدیق کر دے امام راتب اسے نہیں کہتے جو تنخواہ لیتا ہو امام راتب اسے کہتے جو تنخواہ کا خیال بھی نہ کرتے امام راتب کہتا مطلب یہ ہے کہو تمہیں مسائل اٹھا لاؤں گا مجھے بیس کرنے کی عادت نہیں ہے لیکن اٹھا لاؤں گا اگر بات وقت پہ آ جائے گی کیوں؟ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا بڑا عہدہ دیا کہ بنارس کے سب سے بڑے آدمی راشپتی ہونے کے باوجود آپ کے پیچھے گھڑے ہیں اپنی عوقات کا اندازہ لگاؤ آپ کتنے بلند ہیں جب ہم کنے گار اتنے بلند ہیں تو جو حقیقی معصوم اور امام ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ پھر جملے پر غور کر لیجئے گا پھر میں آپ کی خدت میں ارز کروں انہیں انہی کی جو دیتے دوا تو کیا ہوتا؟ جی انہیں انہی کی جو دیتے دوا تو کیا ہوتا؟ تھڑپنے دیتے جو حد سے سوا تو کیا ہوتا؟ کیا تھا بند جو پانی یزید والوں نے حسین بند جو کرتے ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ امام کے اختیارات میں دیں کائنات امام کہتے ہی اسے جو آگے اور سب کچھ اس کے پیچھے ہو اور کیا آپ نے امام اسے کہتے جو سب سے آگے اور سب کچھ اس کے پیچھے ہو اگر مسلح پہ کھڑے ہونے والے کی نیت میں یہ بات رجبس جائے کہ یہ سب پیچھے ہیں میں آگے ہوں تو پھر نہ حق بند ہوگا نہ سچ بند ہوگا نہ دین میں خرابی آئیں گی اس میں ہماری بھی خامیہ ہے کہ ہم نے مسلح کو صرف ترخواہ سمجھ دیا پڑھوانیوں پڑھوائیے ورنہ اپنے اببہ کو بلا کے پڑھئے گا ہم نہیں پڑھیں گے دائیے ہمیں آپ کے لفافے کا انتظار نہیں کہ آپ کے لفافے سے میرے گھر کا چولا جانے گا میں چن کا ذکر کر رہا ہوں وہ کائنات میں تندور جلا دیتے ہیں اگر یہ یقین ہمارے دنوں دماغ میں پس گیا تو پھر ہمیں کوئی پس نہیں کر سکتا یہ تو حق ہے یہ حق ہے دعا کریں کہ اس حق کے سمباننے والے ہو جائے کیا ہے سیدہ ایک سلوات بھیجنے محمد والے میں ایک سلوات ایسی بھیجنے جیسے آپ ماں کی جائے کل کے مجلسوں پر کہہواتیں ہو جائیں گے ہمیں آپ کی خدت محس کر کے نکلنا ہوں کیا ہے سیدہ بطول ہیں بیٹی ہیں اچھا ایک بات ایمانداری سے بتائیے گا آپ تو سب قابل ہیں پڑھے لکھیں ماشاءاللہ سائیب آنے پہم ہیں کس نے باپ ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو سلام کرتے ہیں باپ ایسے ہیں جو اپنی بیٹی کو سلام کرتے ہیں ہم نے تو حضور پاک سے دین لیا چھوٹ بولتے ہو تم نے دین نہیں لیا صرف تم نے دکان لی ہے اور وہ بھی حضور پاک سے نہیں لی ہے تم نے بازار سے چلتا ہوا اسلام لیا ہے اگر پتھروں سے سیچنے والا اسلام لیتے تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں یہ سوال یہ قائم نہ ہوتا کہ کتنے باپ ایسے ہیں جو بیٹی کو سلام کرتے ہیں آپ رشتوں کے لحاظ کر کے سلام کرتے ہو یہ یہ کل کا لونڈا یہ یہ اس کی اممہ نے میرے یہاں روٹیاں بنائی ہیں یہ اس کو میں سلام کروں گا اگر مولوی ہو گئے یہ آپ خیر میں بھی کمیہ تلاش کر رہے ہیں سلام خیر ہے خیر میں سبقت کیا کرو کرنا سنت واجب ہو جانا جواب ہے کہیں احسان ہو کہ تمہیں ایک واجب میں گرفتار ہو جاؤ لہذا کوشش کیا کرو کہ سنت ادا ہو جائے آج آپ اپنے گھروں میں جائیے گا اور بیٹی کو سلام کیجئے گا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں سیدہ تاہرہ عبدالعزیہ مرزیہ شہزادی فتمالکہ کونین مادر حسنہ سلام اللہ علاہ کی اگر رات کی تاریخ دھننے کے بعد صبح کی فجر کے وقت وہ بیٹی یہ سوچنے پر مجبور نہ ہو جائے کہ میرے باپ نے مجھے کیا دیا ہے ہم واتس اپ دے رہے ہیں ہم فیس بک دے رہے ہیں ہم سوسائٹی دے رہے ہیں ہم اسکوٹی دے رہے ہیں دیجئے لیکن تہذیب کے دائرے میں دیجئے ہمارا انکار نہیں کہ من دیجئے بیٹی کو دنیا کی ارہو شہ دیجئے جو شریعت نبوی میں جائز ہے دیجئے لیکن تہذیب کے ساتھ دیجئے عالم بنائیے عالمہ بنائیے لیکن فاہم کے ساتھ بنائیے عالم بہت بڑا ہے وہ جس نے کتاب لکھی دی سلمانِ رشدی جی رنگیلہ رسول ہے کے نہیں بڑا عالم شیطانی آیات بڑا عالم ہے کے نہیں بہت بڑا عالم ہے لیکن فہم سے خالی تھا علم اس کے پاس بھی تھا اور علم امام خمینی کے پاس بھی تھا نہیں گوھر کیا وہ مر گیا لیکن آج تک امام خمینی کا فتوہ نہ ملا علم آسل کرو لیکن فہم کے ساتھ کتابوں کے پڑھنے کا نام علم نہیں کردار سازی کا نام علم ہے شرافتوں کو جمع کرنے کا نام علم ہے اخلاق کی بنیاد رکھنے کا نام علم ہے اور اپنے آپ کو منکسر المجاز بنانا علم ہے انا پرستی نکل جانی چاہیے کیونکہ یہ نفس سے بڑا ہے اور اس کا نام انا ہے اور انا کا نام شیطان ہے زندگی لیے اور میرے یاد رہا تو کل کی مجلس میں ارز کروا کہ نفس کیا ہے کوئر کیجئے گا کرتے ہیں سلام نہیں کرتے اور کلمہ کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہاں تک تو ساتھ ہیں تو ہم اب آگے کی بحث میں جاتی نہیں آپ رسول اللہ پہ گفتگو کی اس لئے ہم نے خطبے کی تلاوت کی تھی کہ وہ ہے رسول جو سراج منیر ہے وہ ہے رسول جو طیبہ طاہرہ عابدہ سب کچھ کے والد ہیں وہ ہے رسول جو صدت المنتحہ پر گئے وہ ہے رسول جو براک پر سوار ہو کے گئے وہ ہے رسول جو طرود تاج کا زیور بنے ہوئے ہیں وہ ہے رسول جو سورہ یاسی ہرے کسی موضوع پہ تو رکیے جناب علی ہم تو ہر موضوع پہ گفتگو کرنے کیلئے تیار ہیں خالی بھی کہ اعلان مت کیجئے گا ہم رسول والے عمل میں کہاں ہیں اچھا ایک بات ہو گئی ایک بات اور آسانی سے آس کرتا چلوں یہ جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں اور شاید میرا یقین ہے تیسہ تیسہ یعنی 99% تیسہ وتیسی تقریبا 99% میرا یقین ہے کہ شاید نہیں سنا ہوگا شاید نہیں سنا ہوگا بات اچھی نہیں لگی کیا تو سالوات بیجی گیا کیا ہے بی بی پاک بدول کیا ہے بطول بیٹی ماں بیوی تین رشتے ہیں بیٹی ماں بیوی جی تلاش کرو اتنے مصورت تک پہنچو کون سا رشتہ رہ گیا یا جس سے نہیں ہے بیوی تلاش کرتا رہیے گا میں پوچھوں گا ضرور علی اور جناب سیدہ جنابِ علی اور جنابِ سیدہ کائنات میں صرف یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کو یہ ہے لکھنے کا حق نکاح نامے پر شریکت الحیات لائف پارٹنر کیا آج کل کے بچے والوں میں کیا لکھ رہے ہیں مائی لائف اس مائی وائف اور غیرت کو ایسا دفنایا جا رہا ہے کہ فیس اوپ پہ ڈال رہے ہیں اسٹاگرام پہ ڈال رہے ہیں جنہیں ہر سماج ہر مذہب کے لوگ دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں مائی وائف اس مائی لائف موتی رچاہ ہو جاتا ہے سیلفی لے مائی وائف اس مائی لائف وہ بھی کہتی ہے احمق میں جانتی ہوں کہ میں تیری کیا ہوں میں جانتی ہوں میں تیری کیا ہوں جب تُنہے اپنے پیرنٹس کو لائف نہیں کہا جب تُنہے قرآن کو لائف نہیں کہا جب تُنہے کربلا کو لائف نہیں کہا جب تُنہے اسلام کو لائف نہیں کہا جب تُنہے حلی آف قرآن کو لائف نہیں کہا تو میں تیری لائف کیسے بن سکتی ہوں مجھے لائف بنانے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ماں باپ پو لائف بنا قرآن پو لائف بنا اسلام پو لائف بنا جب تو ان کے حق ادا کر دے گا پھر اوٹومیٹکلی میرے حق ادا ہو جائیں گے سلامات میں جائے محمد لکھ رہے ہیں نا انڈیگا انیورسری مائی وائز اس مائی لائف ہے اس کا حق ہے انکار نہیں ہے مولا نے فرمایا کہ عورت ایک پھول کی طرح ہے خوش بھولو اس کی پتیے مت توڑو اسے حضیت مت دو اسلام کہہ رہا ہے اسلام کہہ رہا ہے باقیدہ آپ کے گھروں میں جو عوام عوام الناس تک پہنچا ہوا ہے مسائل کی کتاب تو عفض العوام جس کو علماء نے ایک ایک جا کر کے لکھا ہے اس میں باقیدہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ سال میں اسے دو سوٹ بنا کے دو کم سے کم دو دو تو بنا کے دو چار کا ذکر ہے دو تو بنا کے دو ہفتہ واحدہ میں ایک ہوا ہے واحد مر رہا ہے لہم لازم ایک اسے لہم کیلاؤ یہ شریعت بتا رہی ہے لیکن پوری کائنات میں کسی کو حق نہیں ہے سوائے علی اور سیدہ کی کہ وہ یہ کہے کہ لائک پارٹنر ہیں کیوں؟ کیونکہ پارٹنر کا مطلب یہ ہے کہ ہر حساب برابر ہو ہر حساب برابر ہو نہ ایک انچ آگے ہو نہ ایک انچ پیچھے ہو یہی تو فرمایا تھا جناب امیر کائنات کے لیے پیغمبر اکرم نے اے سیدہ اگر علی نہ ہوتے تو آپ کا قفو نہ ہوتا اب لغت چیک کر کے دیکھو قفو کے معنی کیا ہے قفو کے معنی ہے جو برابر ہو تو کائنات میں یہ شرف سیدہ اور علی کے لیے ہے کہ اگر علی معصوم ہے تو سیدہ معصومہ ہے اگر علی علی معصوم ہے تو سیدہ علمہ ہے اب بیش بینا چلے جائیے گا کبھی کہیں آپ اور لے جائیں اس موضوع کو پھر میں آپ کی قدرت میں ایک آسان سا جملہ کہہ کے بات کر کے نکل جاؤں گا اگر جملہ دے کے جارہاں کیونکہ وقت نہیں ہے اگر علی مردوں کو ٹھوکر لگا کے زندہ کرتے رہے تو فاطمہ مسلطہ پیچھا کے زندہ ہے اگر علی ٹھوکر لگا کے زندہ کرتے ہیں تو سیدہ مسلطہ پیچھا کے زندہ کر دیتی ہے اگر علی روڈیا جاکر باگتے ہیں تو سیدہ کی روڈیاں اوپنوانے دے اور کیجئے گا یہ میرا اپنا نظریہ ہے یہ میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے اس میں یہ نہ کہیے کہ کہاں سے پڑھائیں ممکن ہے کہ میرا نظریہ باطل ہو عشقان نظر ہے اسے مجھے عشقان نہیں ہے کہ آپ باطل بھی کہیں گے کیونکہ میرا نظریہ ہے ذاتی نظریہ ہے میرا قلبن نظریہ ہے میں کہتا ہوں اب جملہ سنیے گا کون سا رشتہ رہ گیا تھا سیدہ کا بیٹی بھی ہے بیوی بھی ہے ماں بھی ہے اب میرا دل کہتا ہے یہ میرا دل کہتا ہے معاف کی جگہ اگر علی نے راتوں کی نمازوں میں ابباسِ غازی کو بھانگا رہے ہیں تو سیدہ نے زینب و قلصوم کو بھانگا رہے ہیں اس لیے کہ سیدہ ایک رشتے سے محروم رہ جاتی اور وہ رشتہ ہے بہن بھائی کا رشتہ لہٰذا سیدہ نے زینب و قلصوم کو ایسے تیان کیا کہ دنیا کو پتا چل جائے کہ بہن کیسی ہو اور تھال کیسا ہو یہ ہے یہ بتو کیا ہے ایک وال ہے برابر ہے ایمان داری سے بتائیے کہ جب آپ مشکل سے بارہ سے چودہ برس کے ہوں گے اس وقت سے آپ کی ان رختہ سنتے ہوئے آ رہے ہوں گے منور جلال پولی صاحب کی طرح یہی بڑے شوق سے سنتے ہیں جملے کو اور بڑی داد دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر پوچھا پوری رات گزر گئی کہ عبداللہ نے کہا کہ مولا رات گزر گئی تفصین نہیں ہو پائی ہے کہا کہ اگر صدیاں گزر جائے تو یہ تفصین نہیں ہو پائے گی بس مختصر یہ ہے کہ جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ یاسین میں ہے اور جو سورہ یاسین میں ہے وہ سورہ قل میں ہے اور جو سورہ قل میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے اور جو الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے اور جو بھائی بسم اللہ میں ہے وہ نقطہ باہ ہے اور میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہوں جی اب نقطہ باہ ہٹا دیجئے اب یہاں سے زاکرین پوری طاقت لگاتے ہیں میں نے کہا تھا کہ شاید ایسے لگاتے ہیں دیکھتے نہیں گا منور بھائی یہاں سے پوری طاقت لگاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے خیبر کے دروازے کی زکاة بچی ہوئی تھی جو رائے گئے یہ اٹھانی ہے اور پورا جوش میں کہتے ہیں دیکھئے گا مولانے یہ کیوں فرمایا کہ بے کا نقطہ ہوں یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جیم کا نقطہ ہوں یہ کیوں نہیں فرمایا کہ سوات کا نقطہ ہوں یہ کیوں نہیں فرمایا کہ خین کا نقطہ ہوں یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اس کا نقطہ ہوں اس لیے نہیں فرمایا مولانے سب خطیبوں کو سنیے گا میرا چینلنگ ہے اس کے اوپر اگر کسی نے پڑھاؤ تو میں خطابت بھی چھوڑ سکتا ہوں پھر جملہ سنیے گا کیا فرمایا کہتے ہیں کہ جیم کا نقطہ اس لیے نہیں فرمایا اگر پورا خاندان بھی تمہارا ملکے کچھ بنا دے تو میں خطابت چھوڑ دوں گا کہ مولانا وہ کونسا نکتہ ہے میں نے کہی سٹائیس حرف میں ایک نکتہ ہے عرض فا فا کا نکتہ اٹھا کے بتائیے گا کیا بنے گا کسی زبان میں کچھ نہیں بندہ علی اور فاطمہ ہے کفو علی اور فاطمہ ہے اکبال اگر علی نکتہ ہے فا ہے تو سیدہ نکتہ ہے فا ہے علی اگر نکتہ ہے فا ہے تو سیدہ نکتہ ہے فا ہے دلیل کیا ہے مولانا دلیل کیا ہے کہ نکتہ فا نیچے ہے نکتہ فا اوپر ہے ہم نے علی کو اوپر سے نہیں لیا ہم نے علی کو نیچے سے لیا ہے میں قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں لاؤک سے وہ بھی حاضر بلد وانتہ علم بھی حاضر بلد ووالد وما بلد ہم نے انسان کو کبت پہ بے جا کبت کہہ گے گلیجے کو کبت کہہ گے سینٹر کو کبت کہہ گے مرکل کو ہم نے کبت پہ بے جا سینٹر پوائنٹ آف لینڈ کسی مولینی سے مت پوچھنا گوگل انکر سے پوچھو سینٹر پوائنٹ آف لینڈ کہا ہے فورا گوگل انکر کہیں گے خانہ ہی کعبہ پہلے سنپور اب تلاش کرو کعبی میں پاہنا ہے نہیں پہنچی گا میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے لقد خلق نہ لی انسانا فی قبت ہم نے انسان کو قبت پہ پیدا کیا اور انسان کو پھر میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں یہ انسان کہیں جگہ آیا ہے آدم کئی جگہ ہے تو انسان بھی کئی جگہ ہے بسم اللہ الرحمان الرحمان علم القرآن خلق الانسان اس نے انسانیت سے پہلے کے تقاضی بھی بتا ہے کیا کیا ہیں اس نے بتا دیا کہ میں رحمان ہوں دیکھنا اس انسان اگر وہ کہتا ہے اپنے آپ کو اس کے اندر رحم ہے کے نہیں دوسرا میں نے اسے علم قرآن دیکھے بھی جا کر کوئی ان کے بات کہے کہ میرے اندر انسانیت ہے تو دیکھو علم سے وابستہ ہے کے نہیں رحم سے وابستہ ہے کے نہیں تو انسانیت کی پہچان یہ ہے کہ رحم اور علم ہونا ضروری ہے اور ان دونوں چیزوں کا فقدان ہو رہا ہے اور کیا آپ نے پھر میں آپ کی خدرت میں ارز کروں کہاں سے لیا کعبے سے لیا کس کو لیا امیر کائنات کو لیا اب تیرے جب آگئی اس حوالے سے میں نے جملہ پڑھ دیا لیکن اب علمہ بیٹھیں اللہ ان سب کو سلامت رکھیں اور صاحبہ نے فہم کا مجموعہ ہے کوئی بھی ضعیف سے ضعیف تاریخ سرکار شمشن صاحب کے بلا کوئی بھی ضعیف سے ضعیف تاریخ اببہ کے زمانے سے لے کے آج تک جتنی بھی آپ کے سامنے ملتی ہو کوئی بھی ضعیف سے ضعیف تاریخ یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ جنابِ سیدہ زمین سے آئی ہے نہیں گوھر کیا اپنے میں کیا کہنے جا رہا ہوں اللہ نے خود ذاتِ پیغمبر کو اوپر بلایا اور بلانے کے بعد ایک سیف دیا اور سیف دیکھے کہا کہ اس میں نورِ سیدہ ہے گوھر نہیں کیا آپ نے اب اندازہ لگاؤ کہ سیدہ بطول کیوں ہوئی کیونکہ جہاں کوئی خیر شامل نہیں ہے یا تو پاک ہے یا بیٹی ہے اور آسمان سے آئی ہے اور علی دنیا میں ہر گھر جا سکتے ہیں ہر گھر ہر گھر ہر گھر میں جا سکتے ہیں کیوں؟ حدیث ہے میں اور علی امت کے باپ ہیں باپ کہیں بھی چلا جائے یہ جملہ کیوں نہیں کہا کہ یہ امت کی ماں ہے کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ اممہ کا پتا نہیں کہا چلی جائیں اببہ کا پتا ہے یہ امت کے باپ ہیں علی اور نبی کو حق ہے کہ ہر گھر میں جا سکتے ہیں اچھا اور کیا حق ہے؟ ایک چھوٹا تا جملہ کہے تو معاف کیجئے کہ اگر ذہمت نہ ہو اور ذہن قبول کر لے کیا ہے علی اور نبی؟ امت کے باپ ہیں آپ کا بیٹا آپ کا ساتھ نہ دے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہتے موں میں خواست ستر قدم دور اللہ سب کی اولاد کو فرما بردار بنائے آپ کا بیٹا گر آپ سے بغاوت پہ اتر آئے بلا وجہے تو آپ کے پاس کیا اوٹھٹی ہے یہ بتائیے گا کیونکہ مرنے کے بعد اگر آپ جیتی جندگی کچھ کر گئے تو باتیں اگر مرنے کے بعد تو ساری سمپتی اسی کی ہے اور اگر نہیں دو گے تو شطل سمپتی میں شمار ہو جائے گا جی تو پھر آپ کے پاس کیا ہے جس سے کہ آپ کا بیٹا سمجھ جائے کہ میرا ڈینڈی لاش ٹائم تک پاورفل ہے می پیرنٹس پاورفل ہے خدا کی طرف سے پاورفل ہے کیا ہے وہ آپ کے پاس آپ کی جب زبان کام کرنا چھوڑ دے سنو جوانو اور اپنی خیرت کو مہمیز کرو جب آپ کے مہباب کی زبان کام کرنا چھوڑ دے دماغ کام کرنا چھوڑ دے اور اگر آپ یہ کرو دفعہ نہیں کروں گا میں کرتا ہوں میں چلاتا ہوں میں کرتا ہوں میں لایا ہوں جب تم مہمی کی تقرار کرنے لگو تو اللہ نے انہیں آخری وقت تک بھی ایک ایسا توفہ دیا ہے کہ انہیں کچھ نہیں کہنا بس یہ کہیں جا 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 میں نے تجھے آ آ آ آ آ آ آ کر دیا جا جا میں نے تجھے آ آ آ آ کر دیا اب چاہے تم دنیا کے بیتات بازشاہ بن جاؤ لیکن کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتے اس لیے کہ جو تمہاری دروہت تھی وہ تمہارے ماتا پتا نے اپنے جیون میں لے لی جو آپ کے پاس پروپرٹی تھی جو آپ کے پاس پاورس تھی جو آپ کے پاس دولت تھی جو آپ کے پاس جانے کا راستہ تھا وہ آپ کے والدین نے آپ سے لے لیا تو جب گنے گار باپاپ کو اللہ نے اتنا حق دیا ہے کہ جب ان کی اولاد باغی ہو جائے تو وہ ان کو آگ کر سکتی ہے اب اگر کوئی نبی اور علی کو ستائے اور باغی ہو جائے تو اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جنت و دوزخ ان کے آج میں جس سے امت میں یہ راضی جنت ہوتی جس سے یہ نعراض اسے آنے کیا سلام آبی جے محمد سلام آبی جے محمد سلام آبی جے صحیح ہے اچھا آدھیں دیکھئے اب تو اللہ کا شکرے کم ہو گیا اب تھوڑا سا کم ہو گیا کیونکہ ہمارے بچے قویت قطر اور ایران ایراک پتہ نہیں کہا کہا جانے لگے اللہ ان سب جوانوں کو سلامت رکھئے اپنے گھر والوں کا خیال کر رہے ہیں اپنی بہنوں کا بیٹیوں کا ماہوں کا سب کو دیکھ رہے ہیں سب رشتے نوارے ہیں مولانا سب جوانوں کی خیال فرمائے ورنہا ابھی تیس سال پہلے تک یہ دور چلا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاشٹ ٹیم دیکھے چلے گا نائنٹی ٹو نائنٹی تیری نائنٹی فائل تک یہ میں نے اپنی کانوں سے سنائے کہ جو چلا ہے کیا دیا ہمارے ماں باپ نے کیا دیا ساتھ سبی کے زمین پڑی ہوئی تھی ہماری بارانسی میں بیچ کھائی ہمیں کیا دیا ایسا اگر آپ کو دے دے تو آپ کریں گے کیا کہا انہوں نے تو بیچنے میں دیر بھی کی ہمیں ایک ہی لیٹر بھی بیچ دیں گے جیسا کہ وقفے ماں حسین کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے انہوں نے اس لیے دی تھی کہ آپ کی شان آپ کی پہچان آپ کا عنوان باقی رہے ہیں ایسا خانوں مسجدوں سے اور تم ان کی سمپتیاں ان کی زمینیں بیچ کے سوچ رہے ہو کہ ہم بہت بڑے دماغ دار ہیں تو یاد رکھئے جملہ دے کے داروں یاد رکھئے چاہے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو اور چاہے میرا بیٹا کیوں نہ اور چاہے میں خود کیوں نہ ہو جس نے امام حسین کے ساتھ کسی بھی انگل سے چھڑکھانی کرنے کی کوشش کی اس کی تیسری نصر نہیں چلتی ہے میرا یمین تیسری نصر اس کی نہیں چلتی جسے آج مانا ہو وہ کر کے دیکھ لے کوئی وقت بیچ کے دیکھ لے کوئی بھی وقت بیچ کے دیکھ لے اور لکھے جائے اپنے وصیت نامے میں کہ محلے والوں میری قبر پر رکھ جانا کہ میری تیسری نصر سلامت ہے کے نہیں یاد رکھئے گا سرکار حضرت عباد دلائل حسین کے وقت میں کوئی بدتہیزی بھی برداشت نہیں کرنی چاہیے یہ ہماری نہیں ہے وقت کے ایمان کی ملکیت ان محجدوں کے عنوان نزا خانوں کے عنوان ہماری ضرورت نہیں ہے ہماری ضرورت تھی ہے اور رہے گی اس لیے کہ ہمارا پہچاننے کا طریقہ یہی ہے ہم اگر آج پوری دنیا میں کئی انسانیت کے شکل میں آتے ہیں تو ذکر حسین کا صدقہ ہے میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پوتھ بن جاؤ پوتھ ہی بن جاؤ تو کافی ہے آپ پوتھ بن کے زندگی گزارنو تو اچھا ہے ہندی باشا میں کہتے ہیں کہ اگر آپ پوتھ کے آدھار پر جیون یا بن کر کے چلے جائے تو اچھا ہے کیونکہ تین رشتے ہیں اس پوتھ کے ساتھ بھی پوتھ سپوتھ اب وہ آپ جانے سلامان پوتھ اسے کہتے جو باپ چھوڑ کے گیا اس کو بچا لیا سپوتھ اسے کہتے جو باپ خاندان چھوڑ کے گیا تھا اس میں اور اضافہ کر دیا اور تیسرا اسے کہتے جو مہلے والوں کا بھی بیچ کے کھا گیا اب ہر جوان اپنے آپ میں دیکھے کہ کونسی کنڈیشن میں ہے سپوتھ ہے یا پوتھ ہے یا ویہ جو یہ کہہ رہے ہیں میرے دن پر سے زیب نہیں دیتا کہ میرے الفاظوں کی تلاوت کروں بالکل زیب نہیں دیتا لیکن پھر بھی میں آپ کی خدمت حالیہ میں ارز کرتا چلوں آپ دعا ہے یا تربیت ہے جناب سیدہ کی یاد رکھئے گا اگر آپ ظالم کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے تو رات کو بستر پہ سوتے ہوئے زیر آسمان زیر بام زیر چھک تین بار اللہ کو اور رسول کو اور وقت کے امام کو گواہ جان کر یہ ضرور کہہ دیا کرو اے میرے اللہ اے میرے رسول اور اے میرے وقت کے امام یہ جو ہو رہا ہے میرے علم کے مطابق جو میرے پاس ذہن دیا ہے تو نے مجھے عقل دی ہے یہ ظلم ہو رہا ہے یا تو مجھے اس کے خلاف لڑنے کی قوت اتا کر یا اس کو ہدایت فرما تو جب روز محشر آپ کا امان نامہ کھلے گا تو اس میں یہ بات کلیر ہو جائے گی کہ یہ ظالم کے ساتھ نہیں تا مظلوم کے ساتھ بس وقت نہیں ہے زندگی رہی تو کل کی مجلس میں ارز کروں گا یہ میرے محترم معظم اور وارث حبیب کہنا چاہیے اس معنی میں کہ ہمارے دوست نقی صاحب جو کربلہ امہ اللہ سے لے کر اور آخر دم تک انشاءاللہ ہم دعا کرتے کہ اسی رشتے میں باقی اور قائم اداع رہیں ان کے والد کے حسان سباب کی مجلس کل دن میں ہونی ہے اور آج میرا وجود جو بنارس کے مومنین کے درمیان میں ہیں اس میں میرے بھائی محترم نقی صاحب کی محبتیں مولانا غلزار جعفری صاحب کی محبتیں عارف صاحب کی محبتیں شامل حال میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس سرزمین سے میرا رشتہ آخری ساسو تک قائم دائم رکھے اور مجھے ہر اس بلا سے محفوظ رکھے جس کی نظر ہونا پڑ جائے میرے دوستو میرے جوانوں بزرگوں سے دعاو کا تعلیم ہوں ایک ماں کی مجلس ہے ایک بہن کی مجلس ہے ایک بیوی کی مجلس ہے ایک بیٹی کی مجلس ہے ایک فپی کی مجلس ہے ایک خالہ کی مجلس ہے بہت آسان ہے پرسہ دینا میرے لیے بہت مشکل ہے پرسہ دینا اس لیے کہ پرسے دینے کے کچھ تقاضے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے نا دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو ہم سینے پہ ہاتھ رکھے یا سینے سے سینہ ملا گئے کہتے ہیں بیٹا سبر کرو بھائی سبر کرو کربلا دیکھو جب کوئی مجھ سے یہ کہتا ہے نا کربلا دیکھو تو مجھے اپنے امام کا گریہ یاد آتا ہے میرے چوتھے امام جب تک زندہ رہے ظاہری خون کے آسو بہا دے رہے نہیں جاؤں گا یہ مسائم میں کل کی مجلس میں آپ کی خدرت ملز کرو انشاءاللہ بی بی پاک بطول کی کنیزوں میں شمار ہو مرہومہ کا دعا کریں کہ میں مسائم پڑھ لوں اس لیے کہ مجھے تین شہادتیں پڑھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے میں دوسری دنیا میں داخل ہو جاتا ہوں ایک بی بی پاک بطول کی شہادت ایک حضرت علی اکبر کی شہادت اور ایک حضرت سکینہ صلی اللہ علیہ کی شہادت جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کی شہادت کے لیے اتنا کافی ہے اگر آپ رو سکتے تو رو لی کے گا زیادہ نہیں پڑھ پاؤ گا اتنا کافی ہے کہ آپ دربار میں یہ کہتی رہی میں کبھی چھون نہیں اسی لئے میرے امام نے فرمایا کہ میری جدہ کو صدیقہ کہکی بلایا کرو اور جب بی بی دربار سے واپس آئی ہے تو بیٹی زینب ہے کبھی اندر ہے کبھی باہر ہے کبھی اندر کبھی باہر ہے دروازے سے لکی انتظار کر رہی ہے کہ میری والدہ آ رہی ہے جیسے ہی تقبل باہر ہوا جناب زینب نے دروازہ کھولا باہر اور سب سوال کریں آپ یہ سوال نہ کر رہا اس لیے کہ جب میں دربار میں کھڑی ہوگی آئیوڑا تو ایک طرف حسد ہے ایک طرف حسین ہے لیکن بیٹا جب آپ دربار میں گئی ہوگی ترہا سیدے سجاد ہوگا ہاتھوں میں ہکڑیاں ہوں گی پاہ میں بیریاں ہوں گی گلے میں کھاناں دو ہے کوئی بنارس کے اندر اندوستان کے اندر پاکستان کے اندر انڈونیشیا کے اندر جاپان کے اندر پوری دنیا میں کسی کے اندر بتائیے گا کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے بچوں کو یہ کہے کہ میرے جنازے پہ تیز آواز سنر کوئی ایسا ہے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ میری قبریں جگہ جگہ بنانا اللہ اکبر اندازہ لگائے رسول کی بیٹی کتنی مظلمہ ہے اپنے استاد میں ایک جملہ پڑھ کے بعد ختم کر رہا ہوں مسائب ہو چکے ہیں آپ کے آسوں نکل چکے ہیں میرے استاد کا جملہ ہے اللہ غریقہ احمد کرے پروردگار درجات بلند کرے اللہ مائی بن عیدہ صاحب قبلہ کا جملہ ہے انہی کے موہ سے میں نے سنا ہے اور مجھے یاد نہیں کہ جب میں نے سنا تھا تو میری قیفیت کیا تھی استاد مجلس پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اضائے فاطمیہ صلی اللہ علاہ میں کہہ بیٹھے کہ میں نے دنیا کے نجانے کتنے طبیبوں سے اس مسئلے میں گفتگو کی ہے میں نے ہر طبیب سے پوچھا ہے کہ اگر کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے اور اس کا درد ہو تو اس کا علاج کیا ہے وہ درد کب تک رہتا ہے کہتے ہیں کہ اس پر پلاستر ہوتا ہے جر رہا وہ کرتا ہے وہ درد ختم ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ پاو ٹوٹ جائے کہا اس کے بھی ہی لیے ہی کیفیت ہے کہا سر ٹوٹ جائے کہا اس کے لیے بھی ہی کیفیت ہے کہا اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے تو اس کے لیے کیا ہے ہر ڈاکٹر ہر حقیم ہر طبیب نے مجھے ایک ہی جواب دیا ہے جب تک پسلیاں ہے درد دائم ہے درد باقی رہے گا کہا کب تک باقی رہے گا کہا ہر سانس کے ساتھ درد بڑھتا چلا جائے گا اللہ جانے رسول کی بیٹی تین پسلیاں دونی ہوئی تھی گھر کا کام بھی کرتی رہی اللہ اکبر اللہ اکبر روایت کا ذکرہ سنا رہا ہوں رات کو جنازہ تیار ہوتا ہے بس ختم کر چکا مجز میں نے پہلی عرض کیا تھا کہ نہیں پڑھ سکتا کہتے ہیں کہ رات کو جنازہ تیار ہوا اس سے پہلے وسیعت کا ایک جملہ سنے علی میرے جنازے پہ فلا کو نہ بلانا فلا کو نہ بلانا فلا کو نہ بلانا علی عبالحسن شاہ مہتی گھر آ جایا کرنا اس لیے کہ بچے کبسید ہیں یہ بابا آپ کا انتظام دلتے ہیں علی 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 ہے خیال رکھنا جب آپ کو وقت ملے نا تو میری قبر پہ سورہ آسین کی تلاوت کیا کرنا علی میری قبر کے نشان گاما گاما لانا کہتے ہیں کہ ایک جنازہ ہے سات کفن ہے ایک جنازہ ہے چالیس خبریں ہیں رات کو جنازہ اٹھائیں کوئی بچہ حضرت کے ساتھ رو نہ سکا بلکہ اپنی حضرتوں کو سمیتا چھوٹے بیٹے نے کہا بابا جب تک نہیں جاؤں گا جب تک اممہ نہیں بلائے گی کہتے ہیں کہ بندے کفٹ ٹوٹے دو ہاتھ برامت ہوئے آجا میرے بچے میری آگوش میں آجا آجا میرے بیٹے میری گود میں آجا ماں کے سینے پہ سر رکھے امام حسین نے فرمایا اممہ روزِ آشور ضرور آنا مقتد کی روایت میں کہ ایک بی بی تھی جو سرے ہوسائے کو زادو میں رکھ کر باہر میں سمیت کا کہہ رہی تھی میرے بیٹے میرے قریب بیٹے اللہ احمد کوئی ایسا ہے دیکھنا کوئی ایسا ہے دیکھئے دیکھئے ان کو دیکھئے ذرا دیکھئے ان کی عمری اس وقت سات برس سے اوپر ہے یہ پچاس برس سے اوپر ہے دیکھو جوانو ان کو دیکھو میں نے ماں کو بڑا نہیں ہے صرف ماں بتایا ہے یہ اپنی ماں کو یاد کر رہے ہیں ماں ایک ایسا رشتہ ہے جو ہر قصیبت میں یاد کر رہے ہیں اللہ جانے زینب و قلصوم نے کیسے ماں کو رخصت کیا رات کی تاریخی میں جنازہ اٹھا علی کہتے رہے سیدہ میں آپ کی خدمت نہ کر سکا فیالما لذین للم غیم قدیبین قدیبین انہا لالہ و انہا لالہ انہا لالہ و انہا الہ راجعون نظم بقضائی و تصویم اللہ عمره اللہم بحق فاتمتہ و عبیہ و بعلیہ و بنیہ و ثر المستدو فیہ اللہم بحق فاتمتہ و عبوہ و بعلیہ و بنوہ و ثر المستدو فیہ سب مل کے تلعوت کرلیں اللہم بحق فاتمتہ و عبوہ و بعلیہ و بنوہ قصر المستدع فیحا پروردگارہ ان اسماع کے توصل سے جن کی ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس ذکر خیر کا جو بھی حدیع خیر تیری بارگاہ سے میسر ہو اس سے مرہومہ نفیس اختر بنت عباس حسین کی روح کو شاد فرما مرہومہ کی قبر کو نور سے منور فرما مرہومہ کے اور ہم سب کے گناہ نے سگر اور قبیرہ کو معاف فرما پروردگارہ جواستہ محمد اور آل محمد کا مرہومہ کے جو شرعی فرائض باقی رہ گئے ہیں ان کی اولاد کو دینی دنیا میں اتنی دولت دے کہ وہ اپنی ماں کی تمام فرض شرعی ادا کر سکے پروردگارہ جواستہ محمد اور آل محمد کا اگر مرہومہ سے کوئی غلطی جان پوچھ کر آمدان سہول بھولے سے خطا سے ہو گئے میرے معبود دامن اف میں جگہ اتا فرما پروردگارہ جواستہ محمد اور آل محمد کا مرہومہ کے وارثی ان کو سبر جمیل کی دولت سے مانا مانتے ہیں پروردگارہ مرہوم کے وارثیر کو اتنی دولت دینی اور دنیا بھی دیتا رہنا کہ وہ اپنی مرہومہ کے لیے عیسال کو قائم مطائم رکھ سکے وہ مرہومہ کی جانب سے حج اور زیارات اور مساجد اور عزا خانوں کی تعمیر میں حصہ دے سکے وہ یتیم اور بیواؤں کے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرا سکے پروردگارہ جواستہ محمد اور آل محمد کا ان پھیلے ہویا تو کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے ان پر نعمت رحمت برکت نازل فرما بی بی سیدہ سلامات اللہ علیہہ آپ کے بیٹے کو آپ کا واسطہ دے کر وقت کے ایمان کی بارگاہ میں آپ کا توصل کر کے دعا کر رہے ہیں یہ ہاتھ کبھی پریشانی میں کسی بے غیرت کے آگے نہ پھیلے پروردگارہ اگر پھیلے بھی پہلے بات تو پھیلے نہ تیری قدرت کے علاوہ پروردگار کہیں نہ پھیلے لیکن اگر کسی وجہ سے پھیلے بھی تو باہیا با غیرت کے درمیان جائے تاکہ وہ ہمارے قصے اخباروں تک نہ پہنچائیں پروردگارہ جواستہ محمد اور آل محمد کا واسطہ جو ہمارے سوروں پر ہماری بیٹیوں کے ہماری بہنوں کے ہماری پھوپیوں کے ہمارے والدین کے ہماری اولاد کے فرض شرعی باقی ہیں ان سب کو ادا کرنے کی جل سے توفیق پروردگارہ ہماری بیٹیے جو گھر پہ بیٹی ہوئی ہیں ان کے نصیبہ کو بلند فرما جو سوہاگن ہیں پروردگارہ ان کو سوہاگن فرما پروردگارہ کائنات میں میری دعا ہے کہ ہر بیٹی دنیا سے سوہاگن جائے میری بہن صدف زہرہ جو اس وقت کراچی میں ہے آرومہ بھابی ہیں ان کا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا ہے بھائی ہمارے حق میں دعا کیا کرو کہ ہم دنیا سے سوہاگن جائے میں کہتا ہوں میری سب بیٹیو کے لیے دعا ہے کہ اللہ دنیا سے سب کو سوہاگن جائے پروردگارہ جو آستا محمد رالے محمد کا اس سرزمین کو امن و امان کا سرچشمہ کرا پروردگارہ اس زمین کو علم سے اسی طرح قائم و دائم رکھ اور باقی فرما جس طرح اس کے چرچے اور تاریخ میں درد مقالات میں شکل میں موجود ہیں پروردگارہ یہاں کے جوانوں کو برسر روزگار کے ساتھ ساتھ اپنی علمی سطرون کو مضبوط کرنے کی توفیق خطا فرما جو ہمارے جوان پردیس میں ہیں علم کی راہ میں شکل کی راہ میں کاروبار کی راہ میں کسی وجہ سے اپنے پردیس میں گئے ہوئے پروردگارہ ان سب جوانوں کی خیر فرما ان سب کو با خیر با آفیت با سہت و سلامتی لوٹا اور نصیب فرما پروردگارہ جنہوں نے میری ذات پر ذرہ برابر بھی اگر احسان کیا ہے اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما اور اگر باقی ہیں تو ان کے علم میں سہت میں عقل میں خاندان میں برکت کے ساتھ رزق عطا فرما پروردگارہ علماء حقہ وزرگان قوم رہبر معظم اور ہمارے والدین قسائے ہمارے صور پر تعدیر برقرار فرما ہمیں ان کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما جو دعا کا ارادہ کرے بیٹھے ہیں اور دعا کرانا چاہتے ہیں اور جن کی تمنہ ہے کہ ہمارے مریضوں کے لئے بے اولادوں کے لئے کاروبار کے لئے دعا ہو پروردگارہ ہم ان کی نیابت میں اپنے وقت کے امام کا توسل دے گئے تنی بارگاہ میں دعا گو ہے ان سب کی شرعہ آجات فکور آفر حقیقی واری سے اعزا حضرتِ حجت امامِ زمہ کا ظہور فرما ان کے اہوان و انسار مشمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمی العلیم ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سکون و اتمنان کے ساتھ آنے کا مقصد پورا ہو تو مرمومہ نفیس افتر بنت عباس حسین کی روح کوئی انسان فرما دے اللہمہ صلح علی محمد و علی محمد اللہمہ صلح علی محمد و علی محمد اللہمہ صلح علی محمد